تری اے گور ویچار نانک بیری سچتی تری اے گور ویچار مان ہٹ کے تے اوپا اے نا شٹی ہے کوئی اوپا ہے ہی دے اس چیز تو شٹن دا کہ انہیں دن میں پورے ویچ رہلاں انہیں دن میں آ کرم کرلاں نہیں اویاس چنگ ہے پر او دے نارنال ایک کرم ضرور ہے تو پڑھ دیاں پڑھ دیاں اپنے منوں پڑھنا شروع کر جدن اپنے آپ نو پڑھوں گے تے تو انہوں ایک گلناں بہت ساریاں مل گیاں جو اگن گرو گرنس ہے مہرائے دس رہنے منمک ویچ وہ میرے تے اپنی کیول ہو رہنے لگو ہو رہنے میرے ویچ بھی ہیں جدن اپنے آپ نو پڑھ لانگے او دن یترہ شروع ہو جائے گی نہیں تے سہب کہنے سوتی چل ویچار کر کے ویچ چل اس نال کجوی نہیں ہوئے گا مل سنگت سادو ابرے گر کا شبد کمائے اکھو ست نام شری وحی گرو تا مہراج جی پھر علاج بھی دست دے کہنے پاہی یہ علاج ہے کہ مل سنگت روز سنگت ویچ مل سنگت ویچ مل کے چل تیرا خطرہ کٹ جائے گا سادو ابرے گر کا شبد کمائے گرو تینوں اوبارد ہوئے گا بچال ہوئے گا تے گرو دے شبدی کمائی توں کرنے لگ جائیں گا جدن سنگت ویچ مل جائیں گا سنگت ویچ آپ کے بہت سارے خطرے کٹ جانگے اکلے اویاس کرانگے تے خطرہ بہت بنیا رہے گا سنگت ویچ مل کے چلوں گے تے خطرے کٹ جانگے اے چیز خیال ویچ رکھنا کسے پیانک راستے تے تروں گے تے اپن ساتھ لب دیں ہاں ہنیرا ہو بے راستے تے تسی اجنبی ہو سائیڈ تے لگا کے کھرو جاندے ہو گڑی نو کیوں کوئی پچھے ہوں آئے تے میں اوڈا ساتھ لگ کے چلنا جنا نے ہزارہ میل یترہ دور جانی حضور نے بانی اندر ایکزمپل دیتی پہلے لوگ سمان سجو سمان کارو بار گڑیاں تے کر دے سن کھچناں تے لد کے تے سنکڑے کھچراں گڑے مال دے لد لینے کٹھے ہو کے ترنا ٹانڈا بنا کے ترنا اج جڑے ہزارہ میل پینڈا دور کر دے نے ٹرک او دس دہ وی وی کٹھے ہو کے کافلہ بنا کے تر دے نے کیوں کافلے ویچھ ڈھرنی رہے گا پہنی رہے گا ایک دجھے دی مدد مل دی رہے گی سہیب کے انہیں سنگت ویچھ مل کے چل تیرے اندروں بہت کچھ مٹنا شروع ہو جائے گا اکلہ من پاپی بندے اکلہ برے پاس سے ترے گا اکلہ انکاری ہو جائے گا سنگت ویچھ مل کے تر تینوں آسرا مل جائے گا سہیب جی نے بانی اندر ذکر کی تا جو تو پاکدر وداح جی کہن گے کہ کٹے آب گھٹ ڈونگر کرنا ایک نرگون بیل مار رمیے سیوں ایک بینتی میری پونجی راکھ مرار بینتی کٹی مہراج میری پونجی میرا مال باچ جہ لٹے آنا جہما تکنگے کوئی طریقہ ہے کو بن جارو رام کو کوئی رب دے کر دے بپاری لب بن جاری لب جیڑے سرستے دا بپار کر دے ہون انہاں نال مل جا انہاں دی سنگت کر کو بن جارو رام کو میرا ٹانڈالا دیا جائے رے پھر کہنے لگے او سکافلے ویچ ترین جپن بھالیاں دے انہاں دی سنگت تینوں منجلتے بھی لہ جائے گی تینوں برے پاسے بھی پٹ کرنی دائے گی اج سہب کے دنے مل سنگت سادو ابرے گر کا شبد کمائے سنگت بے جڑ کے شبد کمائیں گرو تینوں پہار ضرور لنگائے گا ہر کا نام نیدان ہے جس انتنا پاراوار کہنے لگے پھر اکال پر خواہ کر جیدہ نام او نیدان مینن کھزنہ ہے جس انتنا پاراوار پاراوار اس دن کوئی انت پاراوار نہیں جدن تم کھزنے دا مالک ہو جائیں گا تم ہی بہت امیر ہو جائیں گا اجے تم گریب ہیں ایک ایک سکھ منگ رہے ہیں ایک ایک پدارت منگ رہے ہیں اجے تیرا من اندروں پکھاری ہے تیر پکھاریاں دی ترہاں اوپ انڈا کھل لی ہے خیال کرے ہو کدھے اے من راجہ بن جند ہے اے کہینا میں نوں کسے چیز دی لوڑ رہی ہیں پر ماتوانے بہت کوئی دیتا ہے میں رجہ پہ بڑا کچھ رب نے دیتا ہویا جی اس طرح کہند ہے تیر پکھاریاں دے حالات وکھنا ایک کلہ بہ جائے تیر پھر انہوں ہزارہیں کمیاں دستیاں نے کہ تیر آوی مل جائے آوی مل جائے کلہ بہ کے منگ دا بہت ہے لکہ میں جو کہے گا رب نے بڑا کوئی دیتا ہے جی کلے بیٹھے گا تیر پکھاری بن جائے گا پھر سوچ دے آوی نہیں دیتا آوی چیز کتے ہندی اینہ کھاوی ہندہ بڑیاں منگاں کھالی رہ جانگیاں پھر انج لگ دے جی میں پکھاری دیتا رہاں پانڈا اجے کھالی ہے تیر سیب جی کہنے رہے ایک کدھے راجہ بن جاندے کدھے پکھاری بن جاندے اے مندی حالت ہے کب ہوں جی اڈایوب چڑتے ہیں کب ہوں جائے پے علے لبی جی راتھر نہ رہتے ہیں چارے کنڈاں پالے کدھے بہت اچھا چڑھ کے کہنا میں تیر راجہ بڑا کوئی رب نے دیتا جی کسے چیز دی کمی نہیں جدھوں کلے بیندے پکھاری بن جاندے پھر بڑا کوئی کمیاں دیستی ہیں تا حضور جی سمجھاؤں دے کہنے لگے اس دن تم واقعی ندھان جدن نام دا کھجاننا مل گیا اے من او دے نال رین لگ پیا اوس نام دا انت پہرہ وارنی ادھن تو رج جائیں گا ایک چیز دا خیال کرنا پھر اوٹھے اپنے من نو لیونا جس چیز دا من اویاس کرے اے من دی عادت پک جاندی ہے پھر بینا کرن تو او کم من کرن لگ جاندے جدو شبد دا اویاس گرو دے دیتے شبد دا اویاس ہون لگ جائے گا من شبد نال رین لگ جائے گا تے اے سچ ہے شبد نلٹکیا ہویا من سنسار دے بکاراں ویچ نہیں پسے گا جے اجے اسی پس رہے ہاں تے کمی ہے پھر گرو نو ہتھ جوڑ کے کہیے داتا اپنے نام دی اوٹ بخش دے اجے اسی اتھے نہیں پہنچے سنیا ہے پڑیا ہے پر اجے اتھوں تک نہیں پہنچ سکے سہیب نے بانی اندر گل کئی کہنے لگے بڑا عجب تماشہ وکھیا بڑی عظیب ایک کھیڑ وکھی کہ دو چکی دے پڑ جوڑ دیتے مٹھا پرپر کے دانیاں نیاؤ دے وچ پانیاں شروع کی تیا چکی چل رہی سیں دانے پس کے اٹا بندہ جا رہے سیں کہنے لگے بڑی عظیب گل وکھی پھر بھی او چکی کنٹیاں بدی چل دی رہی دانے پس دے رہے تے جدوں او چکی رکی تے ویک کے بڑا عظیب عجب دن شبت دا آسرہ لے کے ٹک دا ہے سہب کے اندنے قبیر دوئے پر چکی جوڑ کے پیسنے آئے بہٹھے جو دھر رہے سوبر نانک عجب ڈیٹھ بڑا عظیب عظب تماشہ بکھیا کہ او چکی دے وچ دانے پیتے گئے پر پسے نہیں کیونکہ دمہ پڑا دے وچ کار جو کلی سی او دے نال جوڑ کے رہ گئے اس لئے بچ گئے جدوں منہ ویاس کرے گا نام دے نال رین لگ جائے گا پھر اے پسنوں ہٹ جائے گا اور ایک دن پہلے بھی میں اے بینٹی کی تیسی اپو اپنے منوں پڑنا اے روگ ساریاں دے اندر رہے تک گروہ ارداس کرنا ایک کوئی چیز ہے روگ دی کی تونوں پتہ کے میں لگے کے روگ ہے ڈاکٹر کو لپاں کدوں جن دے ہیں جدوں او چیز بار وار آ رہی ہے پہلے پہل کوئی توڑی اکھ درد کر دی ہے تسیم بہتا اسے انہوں سیریس نہیں لیندے تب پھر تھوڑی بہت نہیں کوئی ڈراب س لے کے اکھا مجھ پا لیندے ہو ارام پہ جائے تھی ٹھیک ہے نا پوے پھر درد ہے پھر لالی ہے پھر ڈاکٹر کو لجاؤں گے توڑا من کے لگ جائے گا روگ ہے ایک ادھ دن کوئی پین ہو رہی ہے کہو گے گیس ٹرول ہے کچھ ہور ہے جو دوں او نہیں ہٹ رہی پھر ڈاکٹر کو لجان دا ہے من کہیں دا ہے کہ روگ ہے اٹمین جو چیز بار وار ہو رہی ہے اوہ ٹکیا ہویا روگ بن رہی ہے تکھیال کرے ہو جس نوں اے من اے اکھاں وار وار بکھنا چاہو دیاں نے اوہ روگ ہے اس چیز نوں پلکھے وچ نہ رہنا تسی رستے وچ لنگ دے ہو کسے درخت والا پاں مڑ کے نہیں ویخ دے دنیا لنگ دی ہے پاپی من وار وار بیکھ دے ہو روگ ہے کسے دے تنول وار وار بیکھ دے ہو اے ہو جو کٹھی بن جائے میری بن جائے میں نوں مل جائے کہ تے آپ لات مل جائے لنگ دے ہو اس روڑتوں وی وار بیکھ دے ہو روگ ہے جنوں من بار وار بیکھنا چاہو دے اوہ روگ ہے تے سیب کن دنے جدن من وار وار جپن لگ جائے گا او دنے روگان دی دوائی بن جائے گا اس لئے اوٹ لے اس دے نام دی تے جس دن من نام دے نال رین لگ پیا او دن وکاراں بیچ برییاں چیجیاں بیچ پسنوں بند ہو جائے گا آج صاحب کہیں دے ہور کوئی اپاہ ہے ہی نہیں تیرے کل نام دا کھ جاننا آجائے تو اپنے آپ امیر ہو جائیں گا تینو تان لبن دی لوڈنی تینو دسن دی لوڈنی میں امیر ہے ماف کرے ہو کنیاں دی باہر لی چال دس دن دی ہے بندہ امیر ہے دسن دی لوڈی نہیں بینی او دے وستر دس دن دے نے امیر ہے او دے چکر چہن دس دے نے بندہ امیر ہے تے خیال کرے ہو باروں جننے مرجی سندر پہراوا پایا ہو بے کئی وار چکر چہن دس دن دے بندہ کنگال ہے کرجے دے پایا ہو یہ چیز دس دے گی سہب سچے پاتشاہ کے دنے جدن نام اندہان مل گیا جدہ کوئی انت پہراوار نہیں او دن توں اپنے آپ امیر ہو جائیں گا گرمک سے ہی سوہن دے جن کرپا کرے کرتا گرو دے راہی وہی شبہ پاؤں دے ہن سونے لگن لگ جاندے ہن کون جناتے کرپا کرتار کردن دا ہے وہ سونے لگن لگ جاندے مہراج سونے کون ہن تا حضور دا بچن سونے ہو کوئی باروں پیسہ کر چکے سونا نہیں ہوتے لوگ کا چھوٹھا روپ ہے خیال کرے ہو اج سنسار دی اچنتہ ہے ہر بندہ چوند ہے کہ میں شیطین بڑھا نہ ہو میرا روپ نہ بین سے میرے چٹے جڑے نے وہ کیس داڑی کالے ہی بنے رہن اس طرح اسمال کر دے لکھاں دوائیاں کھائے گا لکھاں اپاہ کرے گا کوئی بڑھا نہیں ہونا چوندہ پر خیال کرے ہو اج دنیا دے انکڑے دست دینے منوکھ اپنی کمائی وچوں سیونٹی فائی پرسنٹ پجتر پرسنٹ دنیا دا پیسہ اسے چیتے خرچ ہو رہے ہیں میں کسی طرح سندر بنیا رما سونا بنیا رما میری کسی طرح جڑی پر جووندی عمر ہے اے ٹکی رہے پر نہیں ٹکے گئی کدے بھی نہیں ٹکے گئی انہوں تے حضور نے کہا دنیا وکھے گی ویکھ دیاں بیکھ دیاں سب کوئی تیرے نربہ پرنے ویکھ دیاں بیکھ دیاں روپ بنس جانہں اس تہر نے نہیں رہنا دنیا دے ویکھ دیاں ترہی اکھان تے چچ میں لگ جانگے یہ دے وچ کوئی شک نہیں سنسار دے ویکھ دیاں تیرے دند جواب دے جانگے یہ دے وچ کوئی شک نہیں پدارت رہنگے پر تُو نہیں کھا سکیں گا تُو نہیں پوک سکیں گا کہو کبیر سنو رے گنیا بن سہگو روپ دیکھے سب دنیا تے مہراجی سمجھاؤں دے یہ تیرے اندر دا پرم ہے کہ اس طریقے نل میں جوون وچ بنیا رہما میرا روپ اس طرح دا بنیا رہے کہنے کے اصلیت وے سونے پتا کون ہن جنہ نو گروہ نے اپنے کول بٹھا لے ہے وہ اصل وے سونے نے نہیں تے جنہ کول نام نہیں تے سہب دی بانی دا بچن پڑے ہو او لکھان پہدا باروں آٹیفیشل شنگار کر لینگے پر گروہ کلوں پچھے ہو او سونے نہیں تے سہب دی بانی نے جواب دیتا کہنگے فریدہ تنا مکھڈ رابنے جنہ وے ساریوں ناؤ جنہ نو واہی گر جی دا نام بسر گیا او ڈرونے نے پیان کروپ ہے انہوں دا تے مہراج سونے کون نے پھر تا ڈرونے والے شارہ کیتا ہے جی ڈرونے بے لیندے ہو گروہ کول گروہ بٹھا لیندے ہو سہی سندر سونے ساد سنگ جن بینے جی ڈرونے سنگت پہ جو بین لگ پہ وہ سونے ہو گئے اندروں من سونہ ہویا تے سب کوئی سونہ ہو گیا تن تے کوئی سالانباد کروپ ہونا ہی ہونا ہے انہوں نہیں رکھ سکوں گے ماف کرنا فلم انڈرسٹری وچھ ایسے لوگ بیٹھے نے انہوں دی ایک انٹرویو ایک ایکٹرز دی اب نیتری دی کچھ سال پہلا آئی سی وہ کہنے گی لکھاں کروڑاں رپے دی میں اپنا روپ بچون لی جوانی بچون لی میڈیسن تے ہور ٹونیں کھا چکییا اور اس میں جو کچھ سال میں سفل بھی رہی کہ میرے چیرے ہوتے چھوڑیاں نئی پہیاں لوگ کہنے سن پنجھ سال دی ہو کے بھی جو بن بیچے پر ماف کرنا کچھ سالانباد اچنچیت اس طرح باپ ریا کہ وہ سب کچھ نہیں رکھ سکیا پلاں بچ وہ انج لگن لگ پیا کہ یہ وقت ہی ہون ستر سال دی بزرگ گئے ہویا اس طرح نہیں بچا سکوں گے اس چیز دوں یہ نیچرلی باپر نے قدرتی باپر نے پر ماہرائی کے نے تو وہ دی نجر وے سونا ہو جائیں پھر کوئی طریقہ ہے گرو کو سنگت وے جپن والیاں کو بیٹھیا کر پھر رونو بھی سونا لگیں گا سہی سندر سوہنے ساد سنگ جن بہنے اج ماہرائی کے نے گرمک سہی سوہن دے وہ سونے لگ دے ہاں شوب نیک ہاں جن کرپا کرے کرتار جنا تے رب نے کرپا کر دیتی ہے نانک داتا ایک ہے دوجہ اور نہ کو پھر انہ دا مان اینی سندرتا ایک کگرتا بے ٹک جاندے کوئی چیز ٹک جائے تسی اسنو سونا کہیں دے ہو تصویر ٹک چکی ہے فریم بچ وہ کچھ سالنا بھاد بھی ویکھوں گے تو لوگ کہنگے بہت سونی تصویر ہے کیونکہ ٹک چکی ہے اس ہوتے اثر نہیں ہونا وہ ٹک گئی ہے جنہی دیر ٹکاؤ نہیں ہے انہی دیر وہ چیز سندرتا نہیں ہوئے گی سہیب جی نے بچن کیتا کہنگے جدن تیرا من ٹک دے کہ نانک داتا ایک ہے بانی پڑھنے اس گلدہ خیال رکھنا جدو مہراجی دا نام آئے نانک تے جیتے ککا بلکل مکتا ہے نہ اسنو سیاری لگ گئی ہے نہ اسنو انکڑ لگ گیا ہے ننے نکنہ ننہ ککا نانک بلکل ککا مکتا ہے کسے بھی مترہ وچ نہیں مترہ تو مکتا ہے تا اسو تے اوش ارد وشرام دے کے پڑھنا ارث تو انو بہت جل سمجھونگے تا حضور کہیں دے نانک داتا ایک ہے دو جائے اور نہ کوئے پھر من ٹک جائے گا اس چیز وچ کہ کوئی داتا ہے دو جہ اور کوئی ہے ہی نہیں تے ٹکے ہوئے من نو بہت کوئی سمجھ لگے گا ایک چیز تیان وچ پکڑ کے رکھنی اور یاد رکھنی جو تسی لینا چاہ دے ہو او چیز بندنی شروع کرو یہ بڑا قیمتی ستر گرو گرنس ہے مہارا دی بانی نے کہا جو تسی پراپت کرنا چاہ دے ہو او چیز بندنی شروع کرو تسی سکھ چاہ دے ہو تے سہب دی بانی کہے گی سکھ بندنے شروع کر توں خوشیاں چاہ دے ہو تے خوشیاں بند توں سکون چونے تے کسے نو سکھ سکون دے کیونکہ قدردہ نیم ہے جو تسی بیج دوں گے او ہی تنو وڈنا پائے گا اوش وڈنا پائے گا انو سہب دی بانی پاہمے کہے پنی پاپی اکھن ناہیں کر 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 کرنا لکھ لے جاہو اپے ویج اپے ہی کھاہو جو بیجے سو کھائے جو توں بیج رہے ہیں او ہی تنو کھانا پائے گا سکھ چونے تے سکھ ونڈنے شروع کر پر منوک ساڑھی دشا کی ہے اپاں لینہ سکھ چونے پر دجھے نو دکھی کر کے لینہ چونے دوسرے نو دکھ دے کے اپاں سکھ چونے سکھ دیو پکشا رکھی جا رہی ہے پر دکھ دیتا جا رہے ہے اس طرح نہیں ہوئے گا تو شوبہ چونے دجھے نو وڈیائی دینی شروع کر شوبہ کر نندیا نہ کر تیری اپنے آپ وڈیائی ہوئے گی کیونکہ جو تم بیج دیں گا وہ تینوں رورس مل کے رہے گا اوش ملے گا سب کننے منوکھ دی اے حالت ہے وہ بیج دا کچھ ہو رہے چوندہ کچھ ہو رہے حضور دی بانی نے کہا فریدہ لوڑے داکھ بیجا رہی ہیں داکھا چوندہ مٹھیاں مل جانو بھی بجاور دیاں سب تو قیمتی پر بیج دا کی ہے ککران دے بیج بیج رہے ہیں تا پھر ککران دے بیجنوں تے کنڈے ہی لگن گے نہ دکھاں لگی نہیں سکن گیا اوہ وکھری غل ہے کہ کوجھ سال رکھ کے لگن پر لگن گیاں ضرور جو تسی ویز داؤں گے اوہ وکھری غل ہے کہ کوجھ سال رکھ کے کنڈے فٹن فٹن گے ضرور جے ککران بیجیاں فریدہ لوڑے داکھ بجاوریاں ککر بیج جے جٹ ہنڈے انکہ تائندہ پیندہ لوڑے پٹ تے مہراج پھر کی کریے کہنے کے اوہ کم شڑ دے جو سائینو چنگے نہیں لگ دے جو برے نے اوہ کرم تیاگ دے چنگے کر پلیا تیرا چنگا ہون لگ جائے گا گرمندہ ایک صدانت ہے تسی ارداس کر دے ہو ایک پنگتی ہر گروہ کے گرنثی سنگھنو ہر ارداس کرنوالے سکھنو ایک کہنی پہ گئی کہ نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے کیوں سربت دا پلا توں پلا اپنا چون ہے تے سب دا پلا مانگ تیرا پلا اپی ہوئے گا توں دجے دا برا مانگ رہے ہیں تیرا پلا قدیب نہیں ہو سکدا اس لئے سیو دی بانی ایک گل پر پک کرائے گی درڑ کرائے گی ساڑے من نو کہ فریدہ جنی کمی نہیں گون تے کمڑے ویسار مت شرمندہ تھی وئی سائین دے دروار جے توں اکل لطیف تے نو بہت اکل ہے سیانہ ہے تے پھر اس گلدہ خیال رکھیں کہ تے خوبیچ ڈگنا پئی وہ لوگ جو ہنیرے وی چل دے نے ٹھڑا لگ جاندہ ہے ڈگ سک دے نے افسوس نہیں تے جیدے ہتھ وی دیوہ ہو بے پھر جان بجھ کے ڈگ جائے انہوں لوگ کہنگے انہوں ہیں چننن ہوندیاں ڈگ گے اس طرح لوگ کہنگے یہ باپرد ہے ساڑے کل چننن ہے اپنا پھر ڈگ رہے ہیں ساڑے کل دیوہ ہے اپنا پھر ڈگ جاننے ہیں تے گروہ کے ارداس کرے ہو یہ ڈگنا اندروں ہٹ جائے کسے کرے نہیں تے ساہب کہنگے کہ ہاتھ دیپ کوئیں پر ہے ہاتھ ویچ تیرے دیوہ ہووے تے خوبے ڈگ جائیں پھر کہے کی کسلات یہ کیا تیرے نلبا پر ہے پاہی کوئی اکل ہے یہ سمجھ دا توں مالک نہیں پھر جے تنوں وقعی اکل ہے تے پتا کی کر برے کرم کرنے شردے کیونکہ جو توں کر رہے ہیں وہ تینوں ملے گا پاہوے کوئی سالنہ باد ملے اوش مل کے رائے گا ایک سجن نے کسے دا برا کیتا تو اس کو برا کرم ہو گیا منوکھ پلنہار ہے اس طرح کہہ کے لوگ شٹ بھی جان دے نے پر ماف کرنا ایک بار شٹ سکتے دو بار شٹ سکتے تُسی باہر بار پل کر کے کہوں منوکھ پلنہار ہے ماف کرنا اے چیز سنوں مکتی نہیں دوا سکے ایک قدی پل گروہ بخش دن دے منوکھ پلنہار ہے کوئی بات نہیں پر تُسی باہر بار پل کر کے کہوں منوکھ پلنہار ہے تا اے چیز نل شٹکارہ نہیں ہوئے گا ہاں اوکتی ہوئی پل لئی تُو کھمہ منگ لیں گروہ تیرے کرم نو ماف بھی کر ساکتے پر اوس بندے کلوں کرم ہو گیا انہیں مافی نہیں منگی اپنی چطرائی نل چلاکی نل پیسے نل بہت کوئی کر دیتا تے پھر بچ بھی گیا اس گناتوں تے پھر اندر مان انکار بھی آ گیا دیکھے ہو میں پیسے نل بچ گیا دیکھے ہو میں پیسے نل بچ گیا دیکھے ہو میرے تے اس طرح نہیں ہو سکے نہیں ہویا او دے جندگی دے بھائی سال گزر گئے اوس کرم نو فل نہیں ملیا ککر بیجی سی تے ماف کرنا ککران دے بیج کنڈے پیدا ہونگے اوش ہونگے پاہمیں کچھ سال لیٹ پیدا ہونگے او کیتا ہویا کرم بھائی سال لنگ گئے انکار بھی چلنگے کئی سال تھے لے میرا کی بگڑ گیا میرا کسے نے کی بگاڑ لیا میں کیتا سی پر نہیں ہویا منو کج نہیں بگاڑ لیا اور اوس انو نہیں ہویا پھر بائی سال بعد وہ کٹنا کٹیں جو کرم انہیں کتے اوہی کرم اوہی بچیاں نل بپریا اکھا نل بیخدہ تے بہت دکھی ہند ہے بہت دکھی ہویا بائی سال بعد بپریا اوہ کرم تو باد اوہ دی میرز ہوئی بچے پیدا ہوئے بائی سال واہ دو دن اوہ کرم بپریا بہت دکھی ہویا اوہ دن رو رہا سی پٹ رہا سی تے اوہ دن کسے نے انہوں یاد کرایا پڑیا اے ہی کرم توں کیتا سی تے چتے کر کے انہیں سال پیلا کیتا سی پوب نکل گئی اس دی کہنٹ توں بعد اے بات حضور سمجھون دے پڑیا جو توں بیز رہے توں ککراں بیج کے دھکھاں لب میں نہیں ملنیا جے توں اکل لطیف کالے لکھ نہ لکھ اپنے گریوان میں سر نیوہ کر دیکھ وہ دے واسطے کی ہوڑا ہے اکتیاس رکھ سمجھ کہ داتا ایک ہے دو جایا اور نہ کوئے ہور کوئی نہیں ہے اوہ کوئی ہے اور تینوں ویکھ رہا ہے گر پر سا دیں پائی ہے گرو دی کرپا دے نال اکال پر خواہی کر جی دی بکشش جو ہے وہ مل جان دی ہے ایک چی تیانوچ رکھنی تُسی کہیاں شاپاں تے شو روم بے جان دے ہو شاپنگ کر نواز تے تا اتھے بڑے موٹے اکھرام وچھ لکھیا ہوں دے کہ تُسی کیمرے دی نظر وچھ ہو میرے ایک سجڑ نے تا انہوں نے بڑا شوٹا جیا شو روم کھولیا تے بڑے موٹے اکھرام وچھ ہونا کمپیوٹر چو کٹ کے اتھے لا دیتا تُسی کیمرے دی نظر وچھ ہو اوپر پنجابی وچھ نیچے انگلیش وچھ تا میں بڑی گورنال ویخ کے انہوں پچھے ہوئے کیمرہ تے لگایا نہیں انجھ ہی لکھ دیتا ہے کیمرہ ہی نہیں لگیا تے ہس کے بولیا کہنے لگا جی کیمرے اجھے نہیں لگایا پر کم جڑی پنگتی ہے وہ بکھو بھی کم کر رہی ہے گراہ کو پڑھ لائندہ ہے سوچے تو ہو جاندہ ہے ادھر ادھر ہتھ نہیں مارے گا لکو کے کچھ نہیں لکے جائے گا کیوں انہیں پڑھ لیا تُسی کیمرے دی نظر بچھو پنگتی کم کر رہی ہے خیال کرے ہو گرو گرنس ہے مہراج دی بانی کہتے ایس طریقے نلسی پڑھ لائی ہے ایس پہنل پڑھ لائی ہے ساتھ گروہ کے انہیں پڑھ لیا ایک نکے جائے کیمرے پنگتی لکھی توں کیمرے دی نظر بچھو تیرا ہاتھ برے پاسے چوری والدے پاسے نہیں جاندہ جو گروہ کہہ رہے ہیں کہتے ہو مانوے یاد رکھیں تو رب دے کیمرے دی نظر بچھو چوبی کھنٹے برا کرم نہیں کر سکیں گا تے نوی یاد رہ جائے تو پرماتمہ دے کیمرے بچھو او دی نظر بچھو تے اوس دن توں بعد ادھے کرم تیری شوٹ جانگے جدن تس ہی اے یاد کر لو تے صاحب جی سمجھاؤں دے گر پر سادی پائی ہے پر اے عوستہ گر پر سادی دار تو گرو دی کرپا گرو دی گریس او دی بکشش دے نال مل دی ہے کرم پر آپت ہو اتھے کرم دا ارثوی کرپا ہے گر پر ساد گرو دی کرپا نال کرم پرابت ہوئے پرماتمہ وحی گر جی دی کرپا تے نو پرابت ہو جائے گی بکشش ہو جائے گی پھر تیری تے نظر ہو جائے گی مان برے کرمہ وال نہیں جائے گا ایک چیز چھوٹی جو میں کہہ کے سماپتی کرن سما سماپت ہو گیا جدو اے مان مان لائے گا اس طرح کہ اس دی نظر بچھاں پھر کالے کرم اپنے آپ کٹنے شروع ہو جائے گی برے کرمہ دی گھنٹی کٹ جائے گی شب کرمہ دی بد جائے گی تسی ویکھ دے ہو کیمرے دی نظر بچھ ٹکے ہوئے لوگ او چنگا وخوندہ یتن کر دے نے تے نو سمجھ آ جائے توں گرو تے رب دی نظر بچھیں اپنے آپ چنگے کرم ہونگے سیوکن دے یاد رکھ جیتوں سے آنا ہے تاں برے لیکھ نہ لکھیا کر کیونکہ وہ لکھیا ہویا ایک دن تیرے سمجھ اونے کیتا ہویا کرم تیرے سمجھ اونے اس لئے دوزیاں وال وکھن دی بجائے اپنے ہردے وچ چاہتے ہیں ماریا کرتوں کتھے کھلوتے ہیں جدن اپنا آپ وکھن لگ جائیں گا او دن دوزیاں دے اگن نہیں تینوں اپنے اگن دیسن لگ جائیں گے جیڑی چیز دوزیاں وچ وکھوں گے او چیز توڑے وچون لگ جائے گی جیڑی چیز اپنے آپ وچ وکھوں گے او چیز اپنے وچوں الوپ ہون لگ جائے گی دنیا دوزیاں دا اگن وکھ دی ہے گن نہیں یہ ساڑا صبح ہے اس لئے اگن آنے شروع ہو جاندے بندہ اپنے گونی وکھی جاندے اگنی وکھ دا گون جانے شروع ہو جاندے جو تیرے اندروں وکھ اگن وکھنے شروع کرانگے اگن مٹنے شروع ہو جانگے جے توں اکل لطیف کالے لکھنا لیخ اپنے گریوان میں سر نیما کرویخ ایمان گرو دی بخشش گرو دی ندر دا پاتر ہو جائے تا ساڑا مان ایمان نن لگ جائے کیسی اس دی نظر وچہاں تے اگنہ تو بندن تو شٹ جائے اے ہی گرو چرنا چرداس ہے ست گرو توڑی ساریاں دی حاضری پروان پرواند کاندہ تانواد سنگدہ تانواد کوٹان کوٹ شکر پتا گرو گرنس ہے مہراجی دا جو آپ ترٹ کے بخشش کر دے ہن اینیا بینتیاں پروان کرنیا جی بخشو سیس بلاو فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تری اے گور وچار نانک بیری سچتی تری اے گور وچار تری اے گور وچار نانک بیری سچتی تری اے گور وچار تری اے گور وچار تری اے گور وچار تری اے گور وچار موسیقی